موسیقی اسلام علیکم ویوورز و فالوورز اف ٹریڈی مول لیولز چناب میں پندرہ مارچ کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں آج کا سشن تو بڑا ہی شاندار رہا آغاز کے ساتھ ہی سیلیبریشن شروع ہو گئی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پہلے ہاف میں مجھے امید تھی کہ تھوڑی رولر کوسٹر رائٹز ہوں گی اور نیچے بھی مال ملے گا گو کہ میں بہت پر امید تھا کہ سنجرانی صاحب جیت جائیں گے اور اس بات کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا تھا کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ سنجرانی صاحب جیتیں گے اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں اپنی پچھلی کالوں میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ منڈے کو جو کچھ بھی ہوگا گزرے ہوئے سشن آپ کو ماضی نظر آئیں گے ہسٹری بن جائیں گے وہ اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ آج کا سشن جس طرح پرفارمنس دی ہے بلز نے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں چیئرمن سینٹ کے الیکشن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے اچھا جناب پنجاب کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے ٹریننگ پروگرام پروگرام وہ یقینی طور پہ ہم کوشش کریں گے کہ سیکنڈ اور تھرڈ لیکچر جو ہیں ہمارے لائف ٹریننگ پروگرام کے پاکستان سٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے لاہور اور اسلام آباد میں ہوں گے اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس کے جو اس میں جو شرکت کرنے والے ممبران ہیں جو بھی یہ خواہش رکھتے ہیں اس میں شرکت کرنے کی وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے صرف انہیں فریڈنگ اکاؤنٹ ان کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی معلومات آپ ہمارے واتس اپ نمبر سے بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے کوشش کی تھی کراچی میں بھی ہم نے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ریپریزنٹیٹیفز کو بلایا تھا اور ہم کوشش کریں گے لاہور اور اسلام آباد میں بھی ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ ان سے خود بالمشافہ ملاقات بھی کریں اور اپنے سوالات اور جو بھی آپ کے خدشات ہیں اس کو ڈسکرس کر سکیں تو بھرپور حصہ لیجئے اس ٹریننگ پروگرام میں اس کے اندر صرف فری ٹریننگ نہیں ہے بلکہ پریمیم سرویس بھی ہے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بھی اور پاکستان مرکنٹائل دونوں کے لیے ہم آپ کو سرویس دیں گے اور آپ جو سرویس ہماری ہوتی ہے جس کے لیے کافی سارے لوگ کوشش کرتے ہیں وہ ہم سرویس آپ کو اس پروگرام میں فری دیں گے اچھا جناب جس طرح میں نے کہا کہ ہم بلکل بھول چکے تھے کہ منڈے کو ہم بلکل بھول چکے ہوں گے کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا یہ میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا تھا یہ ہسٹری ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور میں نے تھرزڈے سے آپ لوگوں کی بائنگ شروع کرائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھرزڈے اور فرائیڈے دو دن بائنگ کرنا چاہتا تھا انفورچونٹلی مجھے آج بائنگ کی وہ ریٹس نہیں ملے جن کی امید میں لگا بیٹھا تھا کیونکہ مارکٹ کا آغاز ہی اتنا اوپر ہوا اور پھر پورا دن مارکٹ پرفارم کرتی رہا اور اس کے بعد نماز کے وقفے کے بعد تو مارکٹ نون سٹاپ اوپر چلی گئی تو بائنگ تو ہو سکی مگر ہمارے ان ٹارگیٹڈ لیولز پہ بائنگ آج نہیں ہو سکی بہرحال کل ہم کو کافی سارا مال آلریڈی مل چکا ہے تو ایسا ہوتا ہے ایسے معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ پورے پورے لیولز آپ کو ملے اور مارکٹ ہماری مرضی سے تو نہیں چلتی آج کی جو ایفرٹ تھی بلکل بیئرز کو پلٹ کے رکھ دیا بولز نے اب آج کا سیشن تو بہت شاندار تھا صرف اکیلے آج کے سیشن نے ایک ہزار پوائنٹ کا اضافہ کیا مگر ہم ہفتے کو اگر دیکھیں تو ہفتے میں اس ایک ہزار پوائنٹ کے اضافے کے باوجود ہم ٹو تھاؤزنڈ فورٹی نائن پوائنٹس کا لاس کر چکے ہیں تو اگر ہم آج کے سیشن کو دیکھیں تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف سینٹ کا جو ریزرل تھا وہ بولز کے فیور میں آگیا اور انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کر لیا اب لوگوں کے دماغ میں یہ بہت ڈاؤٹ ہے پریشانی ہے کہ منڈے کو ایسا ہوگا نہیں ہوگا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج تھوڑے والیوم کم رہے اس کی وجہ بڑی واضح طور پر یہ تھی کہ جو لوکل انویسٹر تھے یا ریٹیل انویسٹر تھے وہ اس کو بہت ہیزٹنٹ اپروچ تھی ان کی آج وہ تھوڑے فے ہیزٹنٹ تھے کہ انٹری لیں نہیں لیں کیا ہونے والا ہے ریزرلٹ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سپیکولیشن تھی ریزرلٹ کو لے کر بہرحال میں نے کل آپ کی حمد بندھانے کی کوشش تو کی تھی کل میں نے خاص طور پر اپنی کال جو ہمارا ریگولر فارمیٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے دیا آپ کے مرال کو بلند کرنے کی کوشش کی آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں انشاءاللہ صاحب اچھا ہونے جا رہا اور اس الیکشن میں اچھا ہو جائے گا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے مگر بہرحال ظاہری بات ہے سارے لوگ تو ہماری کال کو نہیں سنتے جتنے لوگ سنتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے اپنی حمد کو جمع رکھا اور آج انہوں نے بائین کی کچھ ٹریڈر کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ کہیں یہ ڈیٹ کیٹ باؤنس تو نہیں ہے یہ جو آج کی مارکٹ اوپر گئی ہے کیا یہ ڈیٹ کیٹ باؤنس ہے اگر ایسا ہے تو منڈے کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یہ سوال مجھے اپنے واتس اپ گروپ پہ بھی دیکھنے کو ملا تو میں آپ کو اس بات کو اشور کروں کہ یہ ڈیٹ کیٹ باؤنس والی سچویشن نہیں ہے خطعی طور پہ نہیں ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا سینٹ کی الیکشن کو ایک طرف رکھ کے یہ ابھی ہفتہ گدرائے اس سے پچھلے ہفتے کی کالز پر توجہ دیں تو وہاں پر میں آپ کو ڈیکلائننگ مومنٹم آف بولز کی بات کرتا رہا اور پھر میرے خال میں جمرات کو ہم نے بدھ تھا یا جمرات تھا ہم نے ایکزٹ لی کیونکہ ہمارے اس لیول کے اوپر مارکٹ سروائیو نہیں کر رہی تھی جو ہم نے ایک لیول آپ کو بتایا تھا تو ٹیکنیکلی مارکٹ اس دن بولز کے مومنٹم کو لاؤسٹ کر رہی تھی اب جو پھر گلانی صاحب کا جیتنا جو تھا وہ سمجھ لیجئے گرتی ہوئی دیوار پہ ایک دھکا اور لگ گیا مارکٹ پانچ سات سو پوائنٹ گرتی بالکل گرتی ٹیکنیکلی کریکشن لیتی مارکٹ مگر وہ گلانی صاحب کی وجہ سے کوئی تین چار ہزار پوائنٹ مارکٹ تین ساڑھے تین ہزار پوائنٹ مارکٹ نیچے گر گئی صرف گلانی صاحب کی وجہ سے نہیں بلکہ گلانی صاحب کا جیتنا پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینا ودیر آزم کی ہیپ ہیزرٹ ڈیسیشن گھبرائیویڈ ڈیسیشن وہ تمام چیزوں نے بڑی بیچینی پیدا کر دی تھی انویسٹر کے دل و دماغ میں جس کی وجہ سے مارکٹ بہت شدید پریشر میں آ گئی اب جو کچھ ہوا اس سے مارکٹ اور آپ کو میں نے کل کی کال میں کیا کہا تھا میں نے کہا تھا گلانی صاحب اگر جیت جائیں تو مارکٹ کے پاس نیچے جانے کی بہت جگہ نہیں ہے مگر سنجرانی صاحب جیت جائیں تو مارکٹ کے پاس اوپر جانے کی بہت جگہ ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو تو اس لیے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈیٹ کیڈ باؤنس نہیں ہے ہم بلز کی کنسسٹنسی دیکھیں گے ہمارا ٹارگٹ چوالیس ہزار دو سو تریسٹ دو سو پچیس ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو اٹموسٹ ٹارگٹ ہے وہ چوالیس ہزار نو سو نووے نو سو چھالیس کا ایریا ہے ہمارے پاس ریزسٹنسز بڑی سٹرانگ بھی ہیں چوالیس ہزار دو سو تریسٹ کے اوپر والی جو ریزسٹنس ہے چوالیس ہزار چار سو اٹالیس والی پھر چوالیس ہزار پانچ سو اڑھسٹ والی کی تمام بڑی اچھی ریزسٹنسز ہیں اور ان کو استعمال آپ نے کرنا ہے ٹریلنگ سٹوپ لوس کے لیے اور پھر آپ نے چوالیس ہزار نو سو نووے کو چیس کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ شاند ہو کے بیٹھ جائیں بس مال خرید کے کہ نو سو نووے پہ بیچوں گا ایسا نہ کریں تو برحال میں بہت آپٹمسٹک ہوں مجھے مارکٹ میں کوئی پریشانی نظر نہیں آتی اور اگر کوئی ایگزورشن تھرڈ مارکٹ میں ہو سکتا ہے تو وہ فورٹی تھری تھاؤزن فائف سیونٹی ٹو فائف فورٹی سیون کے نیچے ایک بات اور اگر تھوڑی بہت ڈپریشن ہو سکتی ہے تو وہ فورٹی تھری تھاؤزن سیونٹی ٹی فور کے نیچے سسسین کریں شارپ لو کو بالکل اگنور کر دیجئے گا اور میرا مشورہ ہے کہ بے شک مارکٹ اوپر کھلے گی مگر آپ اپنی نیچے بائنگ لیمٹ ضرور پلیس کیجئے یہ مارکٹ ہے ہماری مرضی سے نہیں چلتی تو ہو سکتا ہے شارپ لو ملے تو اٹلیس ہمیں کچھ مال مل جائے بہت اچھے اچھے سٹاک ہیں جو ایسے ریٹ پر آگئے ہیں کہ ان کو ضرور لینا چاہیے اپنی اچھی ریٹ تو اچھا نہیں کہوں گا میں وہ ایسی سپورٹ پہ آگئے ہیں جنس میں باؤنسنگ ایبیلیٹی ہے تو ضرور بائنگ کیجئے اپٹمیسٹک رہی ہے انجوائی کیجئے اگلا ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا ایک ہفتے میں اللہ نے چاہا تو آپ وہ گین کریں گے جو عام طور پر ایک مہینے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت صحت پند رکھیں شکریہ اللہ حافظ